اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیولا جان پاکستان کی سیاست ایک بار پھر غیر جقینی سے دوچار ہے ایک عجیب صورتحال ہے حکمران جماعت حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکم چلانے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان میں آپس میں بھی اتحاد نہیں اپنے اپنے سیاسی مقاصد ہیں اور بجاہ طور پر مگر سب سے بڑا سوال اس وقت پاکستان کے جمہوری اور سیاسی عمل پر ہے اور مختلف اہم قومی اور آئینی معاملات پر اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی معاملات مختلف سمت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدے حصے اختلاف خرشی شاہ صاحب آپوزیشن لیڈر اب انہوں نے بھی حال ہی میں ہونے والی مردم شماری کے بعد آئین میں ترمیم کے ذریعے اور کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ کے اجلاس میں ہی یہ تمام معاملہ مردم شماری کا حل کرنے کی تجویز دی ہے اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور آئندہ ہونے والے الیکشنز کا جو انعقاد ہیں وہ اس سے جڑا ہے آئینی اور قانونی طور پہ مگر اس پہ کوئی اتفاق پیدا نہیں ہو رہا اس تمام صورتحال پہ اور پاکستان کے عمومی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ آپوزیشن لیڈر سید خرشی شاہ سے ہم نے وقت لیا بہت شکریہ خرشی شاہ صاحب آج اپنا اپنا گریبان کو آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کی بطور ایک تجربہ کار شاہ صدان آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پہلے دن سے ہمارا موقف بڑا واضح رہا ہے کہ انتخاب وقت پر ہونے چاہیے اس سے پہلے بھی نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد تو ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے جس میں ہم قائم ہیں تو آپ کو شک کیا ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے آپ کہتے ہیں تو ہوں گے مگر جو اس وقت اختلافات کی بات ہو رہی ہے ایک طرف عمران خان جلد انتخابات کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف حکمران جماعت کہہ رہی ہے کہ مردم شماری کے جو نتائج ہیں ان کو آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے آگے اس پہ بڑا جائے اور آئینی ترمیم وقت پہ کر دی جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ تو خود بظاہر آنے والے انتخابات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت ہی سینئر اور تجربہ کار جنرلسٹ رہے ہیں اور بھی انکر بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کا اپنے ایکسپیرنس ہے دیکھیں ایک مرتبہ جو عمران کہہ رہا ہے ایک مرتبہ جو شیڈول ٹائم ہے اس سے پہلے آپ نے انتخابات کرانے کی خوشش کی تو یہ پھر ہم نینٹیز میں چلے جائیں گے آپ وہ ایکسپیرنس تے چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے چار سال کا ایک بات کی تھی اس پر بہت سے لوگ مسکرائے تھے کہا کہ یہ ایک نئی تھیری دے رہا ہے شاہ صاحب اور ان کو مزا نہیں آیا تھا مگر آج وہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات اگر مان لیتے اس پر کانسٹویشن امنمنٹس میں یہ چیزیں ڈال دیتے تو آج یہ دن دیکھنے شاید نہیں پڑتے اب ہم نئی حکومت بنا کے آگے ہی نکل چکے ہوتے الیکشنیں بھی ہو چکی ہوتی جہاں تک ہماری نیو سینسز کا مسئلہ ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے میں نے کل پرسوں ایک تجویز دی ہے ان کیس اگر ہماری اس بات پہ یہ نہیں بنتی کہ بھائی ہمیں سینسز کو ریزرویشن ہے وہ بہت سیرس ریزرویشن ہے ہمیں اور اس پہ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی یہ نہیں کہ ابھی کہہ رہے ہیں اس پہ کہی تھی کہ جی کچھ بلاکوں جو ہم ایٹرینڈم اٹھائیں ان بلاکس کو ہم نے آٹھ دس پندرہ جو بھی ہم سیلیٹ کرے انٹیرن میں دو تین دو تین کراچی میں اور بلوچستان کا جو بلوچہ رہا ہے اس میں دو تین اس میں دیکھ لیں تو وہ ہمیں پتہ پڑ جائے گا کہ کیا ہے چلو اس بات کے بعد بھی اگر ہم نائنٹی ایٹ کے جو بردم شماری ہے اس پہ ہم سب متفق ہیں اور جب سب متفق ہیں دو ہزار تیرہ کی الیکشن بھی اس پہ ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے الیکشن جیتی بھی اسی سینسز پہ ہے اسی ووٹر لسٹ پہ ہے یہ آپشن بھی ہمارے پاس اوپن ہے دوسرا یہ سینسز جو ہوئی ہے یہ تب تک جو کانسٹوٹیشنلی رکائرمنٹ تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک یہ کمپائل ہوکے بک ہوکے یہ ٹیبل نہیں ہوگا اور پاسٹ نہیں ہوگا کانسل ام کامن انٹریس میں بھی نہیں یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا لوگ بہت سے لوگ کہ جی یہ اب ہو گئی ہے سینسز ابھی تک نہیں ہوئی ہے سینسز ابھی پروسیز میں ہے سینسز اگر ہو گئی بک کے صورت میں فائنل ہوکے آ گئی تو پھر کانسٹوٹیشنل رکائرمنٹ آ جائے گی اس کا ملہ ہے سپریم کورڈ کے فیصلے پہ ابھی بھی عمل نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں عمل تو وہ پروسیز تو ان کا چلہ ہے ان کا پروسیز تو چلہ ہے پروسیز جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینسز ہو گیا اب پروسیز چلہ ہے تو جب پروسیز چلے اور جب تک پروسیز کا ختم ہو تو آپ یہ چیز کہہ سکتے کہ چلو جی وہ پروسیز چلتا رہے گا نائنٹی ایٹ میں ہم الیکشن کراتے ہیں اب میں سمجھنا ہوں آٹھ مہین ابھی پڑے ہوئے ہیں جون میں ان کو ڈیزول کرنی ہے جون کے پہلی تاریخ کو فرس جون کو ان کو ڈیزول کرنا ہے اور آٹھ مہین کے بعد ڈیزول کرنا ہے اور اگر قانون سازی نہ ہوئی تو الیکشن کمیشن اس سے یہ ہوگا دس نومبر کی تو آپ دور کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ہفتے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ دیں گے ہمیں پانچ مہینے لگیں گے اس کو سیٹل کرنے میں ان کی دی لیمیٹیشنز میں ان کی بلاک کے فکسنگ میں ان ووٹر لسٹوں کو ٹھیک کرنے میں ہمیں پانچ مہینے چاہیے ہیں اگر سپریم گورٹ چلا گیا جب پانچ مہینے مکمل ہوں گے تو اس کے بعد ہی شنسز مکمل ہوگا مگر الیکشن کمیشن کی اپنی کلکولیشن ہے اور لوگ انہی پہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ تاریخوں کا تائہین بھی وہ کرتے ہیں شیڈول انہیں نے بنانا ہے کروانے انہیں نے آئینی ذمہ داری ان کی ہے تو اگر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جناب قانون سازی نہیں کی گئی آپ کے حکم مطابق سینسز ہوا تھا تو یہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں کیا آپ اور نون لینک یہ تو نہیں چاہتے ہوگی چب کچھ کمپلیٹ چیز ہو نا کمپلیٹ کر کے لے ہے جو اپنا سینسز ہوئی ہے وہ کمپلیٹ کر کے لے آئے کمپلیٹ کر کے لے آیا ہے کانون سازی کیوں نہیں ہوگی اگر کوئی سپریم کورٹ چلا گیا پھر آپ کے کیا محقق ہوگا آپ نہیں سمجھتے نا سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ بھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کیس کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ الیکشن کمیشن کے وجہ سے نہیں ہوئی ہے اپنا ایسٹیٹک ڈیوین کے وجہ سے نہیں ہوئی ہے وہ ابھی ٹائم لگ رہا ہے ان کو اپنے کمپائل کرنے میں وہ کمپائل ہوگا یہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو شاید اس چیز میں شاید آپ کو نہ بتائیں ضرور تو نہیں ہے یہ مانگ رہے ہیں پرووینل یہ مانگ رہے ہیں ٹیمپراری کہ کر لو ٹیمپراری مزاق نہیں ہے اس کا تو سب سے پہلے پروانشل کوارڈینیشن منسٹریز اس کو اس امریک کو موف کرے گی سی سی آئی میں یہ جائے گی سی سی آئی اس کو اپروو کرے گی سی سی آئی اپروو کر کے پھر پارلیمنٹ کے اندر یہ پرووینل ہے اس وجہ سے صبح ہے بلوچستان کا جو بلوچرہ ہے سندھ جو ہے شہری ادھئی آپ جو شن ہے کہ پرووینل کو پتہ نہیں کتنا ڈفرنس آ جائے ایک کروڑ کا ڈفرنس آ جائے بیس لاک کا ڈفرنس آ جائے چالیس لاک کا ڈفرنس آ جائے پھر جو سیٹ کی ایجسٹمنٹ ہے یہ پرابلم آئے گا اب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پروسس پورا کیا جائے اس پروسس کے پورا کرنے کے بعد الیکشنز اپنے وقت پر ہو پائیں گے اگر یہ پروسس پورا کر لے مہینے ڈیٹ کے اندر تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگلے الیکشن اس نئے نتائج پر ہو سکتا ہے اگر یہ پروسس پورا کر کے لے اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انیس سو اٹھانوے والے مردم شماری کے نتائج کے بنیاد پر ہی الیکشن کرا دی جائیں اگر کوئی نہیں کر سکتے وہ کمپائل نہیں کر سکتے فائنل نہیں ہوتا تو اس پہ بھی لے کوئی الیکشن تو ہونے چاہیے اس میں اصولی بات تو یہ ہے نا کہ اگر آبادی بڑی ہیں تو اس کے مطابق پھر پارلیمنٹ کے اندر نمائنگی بھی ہونی چاہیے سیٹے تو نہیں بڑھ رہی نا سیٹے تو نہیں بڑھ رہی نا تو پھر کم از کم جو آئینی پروسس ہے اس کو تو پورا ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں آبادی بڑی ہے تو لوگوں کو ہاں جی وہ تو سیٹے بڑھ جاتی یہ اس میں لازم ہوتا کہ جتنی پاپولیشن بڑی ہے اس ایوریج سے سیٹے بڑھائی جائیں تو پھر آپ والی بات پر کچھ پنجاب نے سیٹے کم ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اثر جو انفلونس ہے پارلیمنٹ میں دوسرے سبوں کا بڑا ہے اس کے مطابق ہی تو کیا جو انڈرسٹیننگ آپ کی سپیکر کے ساتھ ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا میڈیا پہ سپیکر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ سب پارٹی نے ایگری کیا ہے وہ کیا تھا اس میں یہ کہا گیا جو نوید کمر کیونکہ ٹین نوید کمر نے کی تھی وہ اس نے کہا کہ وہاں پہ بلکل کلیرلی کہا گیا کہ آل پروسس کمپلیٹ سی سی آئی سے پرامسٹر سے ہو کے آئے وہ سی سی آئی سے نہیں ہو کے آئے تھا وہ خود جو کارڈینیشن کر کے ڈائریکٹلی اس میٹنگ میں لے کے آئے تھے کوئی سی سی آئی میں نہیں کیا گیا سی سی آئی کو میٹنگ نہیں ہوئی تھی ہوئی نہیں نوید کمر نے جا کے باہر جب چیف مستر سے پوچھا کہ جی آپ نے سی سی آئی میں یہ کمپلیٹ کیا تو اس نے کہا یہ اس پہ سی سی آئی ہوئی نہیں ہے اچھا اب آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد الیکشن نہیں ہونے چاہیے ٹیکنوکرائٹ حکومت نہیں آنی چاہیے یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی آپ ٹیکنوکرائٹ کورنمنٹ کی بات آپ نے نہ کیا ہے نہیں نہیں ارلی الیکشن کی سوری ارلی الیکشن کی ویسے بھی ٹیکنوکرائٹ حکومت پہ تو پیپل پارٹی کا موقف واضح ہے آپ لوگ تو ابیسلی اس کے حق میں نہیں ہیں تو کیا خدشات کیا ہے خوف کیا ہے خطرہ کیا ہے کون حکومت لا سکتا ہے ٹیکنوکرائٹ جلدی الیکشن کون کرا سکتا ہے کیا خدشات ہیں آپ کے مطلعہ میں نے تو کوئی خدشات کی بات بھی نہیں کی آپ بھی کیونکہ جب امران خان مطالبہ کرتے ہیں آپ بھی سوال کرتے ہیں آپ بھی جواب دیتے ہیں میں نے کوئی خطرات کی بات نہیں کی کوئی در کی بات نہیں کی کوئی ٹیکنوکرائٹ کی بات نہیں کی میں نے تو کہا ہے کہ اعلی الیکشت ہی ہونے چاہیے الیکشن ٹائنٹ ہونے چاہیے اگر حکمران جماعت جو ہے عمران خان کا مطالبہ تسلیم کر لیتی ہے تو اس میں کیا مزائقہ ہے دیکھیں اگر آپ وہی پراسیس پھر شروع کرنا چاہتے ہیں کہ مطالبہ ہو ایک کنٹینر آئے پھر ایک لاکھ بندے آ جائیں پھر وہ ڈکٹیشن دے دے پھر یہ پراسیس ختم کر دیں الیکشن ختم کر دیں سسٹم ختم کر دیں مائٹیز رائٹ شروع کر دیں عمران نے مطالبہ کیا قرآن شریف کی آیت تو نہیں ہے بدلی نہیں جا سکتے بھائی اس نے مطالبہ کیا اس کا رائٹ ہے اس کا رائٹ کو کہ چیلنگ تو نہیں کر سکتا ہم اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نو ارلی الیکشن الیکشن ٹائم پونے چاہیے آج ہمارا نہیں ہے یہ تو ہمیشہ کی طرف پرانا موقف ہے آپ کہہ رہے کہ جو مرضی ہو سندھ حکومت تو آپ نہیں ڈیزالو کریں گے یا سندھ اسمبلی تو ڈیزالو نہیں ہوگی کیوں ڈیزالو کریں امران خان تو ڈیزالو کر کے آ جائے میدار میں نا دیکھو بطیولہ ماشاءاللہ آپ یا تو بیٹ ڈیزائن آپ سوال کریں یا تو آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں بھائی وہ مطالبہ اگر اس کو کرنا بھی ہے پہلے اپنا عمل تو کر کے آئے کہہ رہے میں ڈیزالو کرتا ہوں وہ تو کرے وہ اس کا خٹک بات تو مانے اچھا عاصف زرداری صاحب کی طرف سے بڑا جارہانہ رویہ اپنا ہے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جبکہ دوسری طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے معاملات وہ حل کرے اور اسی حوالے سے انہوں نے ابھی مردم شماری پہ جو اختلافات ہیں اس پہ ایک کمیٹی بھی بنائی ہیں پاس شکریہ تو آج بھی اس کا کوئی آپ لوگ جو ہے وہ اس دیکھیں مطالبہ ہر چیز ایک وقت کا ہوتا ہے وقت جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے نکل گیا ہے اور آپ وہی فیصلہ وقت گزار کے کر لیں وہ وہ اس کا ڈیسیشن وہ نہیں ہوگا اس کا فیصلہ وہ نہیں ہوگا اس کا ریزلٹ وہ نہیں آئے گا یہ ایک وقت تھا جو باوجود اس کے کے دو ہزار گیارہ بارہ میں نواز شریف ہمارے خلاف یا نواز شریف کی پارٹی ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی اور روزانہ آم منسٹر ایک سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف کھڑا ہوتا تھا کسی نہ کسی مسئلے پہ سامنے ہوتا تھا بگر جب ہم نے باوجود بھی جو ٹرانزیشن آو دے پاور تھی بڑی سموتری ٹرانزیشن کی بڑی میمو اس کے دل کو بھی ہم نے بھلا دیا سب بھلا دیا ہم حکومت میں اپوزیشن میں آ گئے وہ حکومت میں آ گئے حکومت کو بہت ٹائم آ گیا بیٹھے بیٹھے ایک کنٹینر آ گیا بڑا مسئلہ آ گیا اور آپ لوگوں نے ایسے ہی حالات تھے اس سے بھی بھرے تھے کہ جی یہ حکومت اب جا رہی ہے پارلیمنٹ ختم ہو رہی ہے جمعیت ختم ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ایمپائر کے اشارہ ہوتا رہا ایمپائر آئے گا انگلی اٹھائے گا اور تو ایمپائر پہ بھی آپ لوگوں نے کھڑے ہوکے ایک ایک گھنٹہ باشن دیا کہ یہ کون سا ایمپائر ہے کیا ہے کیا فیصلہ ہے وہ سارے باشنز میں آپ نے کبھی بھی یہ بعد نہیں کی کہ ایک ڈیموکریٹک پروسٹ ہے وہاں ہم نے باوجود اس چیز کے ہمارے اسپریٹ کو دیکھا جائے ہماری پولٹیکل ویژن کو دیکھا جائے ہماری ایک پولٹیکل کمٹمنٹ کو دیکھا جائے کہ ہم نے نواز شریف کا ساتھ دیا صرف جمہوریت اور پارلیمنٹ بچانے کے لیے کہ جی یہ نہیں جانا چاہیے ایک ایسی اچھی اپرچونٹی میاں نواز شریف کو ملی جس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں تھی جماعت اسلامی بھی تھی جس میں ایم کیم بھی تھی جس میں شیر پاو بھی تھا جس میں این پی بھی تھی اور جس میں کافی لوگ تھے سارے نواز شریف کے ساتھ اس کی چھتری کے نیچے لیڈر میں بتا رہا ہوں نا ہم کھڑے رہے اب سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک نواز شریف نے پولٹیکل پارٹی سے رابطہ کرنے بند کر دیئے پارلیمنٹ میں آنا بند کر دیا باتشیت بند کر دی جو مسائل اشیوز تھے جو ہم پارلیمنٹ میں لے آ رہے تھے کہتے ہیں بھائی پرائیم ایسٹر کو آنا چاہیے بار 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 میں کہتا رہا میاں صاحب ہاؤس میں آؤ بہت سے اشیویں بہت سے مسائل ہیں لوٹ شیڈنگ کے مسائل ہیں مہنگائی کے مسائل ہیں بجیٹ میں جو آپ نے کمیٹمنٹ لاست بجیٹ میں کی ہے وہ اس کا حل کرنے کا واحدہ کیا تھا وہ آ کے بتاؤ کیا ہوا میاں صاحب نہ آئے لوٹ کے نہیں اپنا کوئی چہرہ دکھایا نہیں سیاسی جماعتوں کو کبھی اعتباد پر لیا میں نے ایک مرتبہ میاں صاحب سے انافیشلی میری بات ہوئی میں نے کہا میاں صاحب آپ نے بیلنڈر تو بڑے کی ہیں اب کر بھی گئے ہو تو اب دوہزار سولہ میں ہم جا رہے ہیں شروع ہو رہے ہیں اب یوہنے ہو جا رہے ہو سارے سیاستدانوں کو فون کر کے بلالو بات کر لو کہ ہم میں جا رہا ہوں آؤ بیٹھو کیا کرنا ہے ہم لوگ کٹھے بیٹھتے تو بیٹھ جائیں تو اس کا ایک یہ پاکستان کا اشیو ہے ملک کا اشیو ہے اے پی سیز کے اوپر کٹھے ہوئے ہم کٹھے ہوئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے کہیں آپ کو ڈچ نہیں کیا کہیں آپ کو ہم نے چھوڑا نہیں مارا یہ جو آپ ڈیٹھ سال سے بات کرنا ہی بھول گئے ہو چلو عشق بہانے سے بات کر لو یہ بڑی بات ہے ٹھیک ہے آپ کا گلہ اور شکوہ یہ بھی وجہ ہے یہ ریالٹی ہے ریالٹی ہے گلہ شکوہ ایک چھوٹے سی بیٹھ لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے آپوزیشن لیجر سے خوششاہ صاحب جو دور آپ نے دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس وقت جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا خاص کر جب وزیر عظم یوسف رضا گلانی نے آہل ہوئے تو اس وقت جتنی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی آپ سمجھتے ہیں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی مداخلت ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تو میں نہیں کہوں گا ہماری اپنی حکومت تھی ہم فیصلے کر رہے تھے اس فیصلے کے تھوڑا سے دباؤ پڑتے تھے برداشت کرتے تھے مگر ہم پالٹیشن تھے ہمیں پتا ہے کہ کیسے بات کی جاتی ہے کالی کا جواب کالی سی نے دیا تھا بندوق کا جواب بندوق سے نہیں دیا تھا گولی لگے گی ایک مرے گا کیس داخل ہوگا ایک مرے گا کہپاری بچے مرتے کو کوئی فرق نہیں پڑڑا تھا وہ ہم ان کے بھی بڑ پریسیدنٹ ہاؤس میں نہ میں عادل ہو گیا فرق تھا نا نہیں ہمارا بھی پرائم بچیلιά ہوگا isso اختیار تو پریزیڈن زنداری صاحب کے پاس تھا نہیں پولٹیکل اختیار آج بھی پولٹیکل اختیار نواز شریف کے پاس ہے نواز شریف ٹو این من تھا اختیار بھی تھا پرائمسٹر بھی تھا وہ اختیار بطور آپ کے پولٹیکل اختیار وہاں تھا ایڈمسٹیٹیو اختیار ادھر تھا ہمارا پولٹیکل سسٹم تھا تو ہم نے اس کی گالم گلوش نہیں کی کھڑے ہوکے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کی ایسی کی تیسی ہوں نے کہا جی بسم اللہ اپنی گاڑی میں چھوڑ کے اپنی کروزنگ میں بیٹھے گاڑی سرکاری ادھر چھوڑی کمہ وزید آدم نہیں گئے استفاہ لکھ کے اسی وقت بہتیا شور ہوا بڑا ہی آپ لوگوں نے شور کیا کہ کہیں بات بوجائے کوئی بات بنائے مگر ہم نے بننے نہیں دی ہم نے کہا چلو دوسرا لے آتی اور آپ کو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی کہ کہ جب ایمبولنس میں صدرہ اس سے جانے کا نہیں نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے ہم تو سیکنڈ پرائمسٹر بھی لے آئے شہاب الدین ان کا انٹرڈکشن بھی ممبرو سے ہو گیا گلے بھی مبارکم بھی لی نامنیشن بھرا کہا کہ باہر آرمی آگئی ہے پکڑنے کے لیے فلاہ ایل فیڈین پتا نہیں کونسا ایل فیڈین کیس میں ہم نے کہا چلو جی یہ نہیں تو کوئی اور برداشت کر لیا برداشت کیا سیاست میں اس جیسے تیسری دنیا کے ملکوں مگر یہ سلوک اگر زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا ہے آپ کبھی برداشت نہ کرتے دیکھیں کیوں ہوتا بھائی آپ آپ کے خواہش کیا ہے کہ کیوں ہو کیوں ہو کیا اس کے خلاف گیارہ سال نہیں ہوا ہم نے برداشت نہیں کیا مستی اللہ کون سا یہاں پہ جو آج سیاستدان بیٹھے جو گیارہ سال جیل میں کٹ کے ہے زبان بھی کٹ رہا ہے آمریت کے دور میں ہاں اس میں آمریت بھی تھی جناب اور جمہوریت بھی تھی جب زبان کٹی تھی وہ جمہوریت تھی پتہ نہیں تو جو آرائٹ جو آرائٹ کیونکہ وہ جمہوریت ایس ایم اید آمریت تھی جو آرائٹ چھوکر عزیز اس سے پہلے جو دو سجرہ جو آپ صحیح کہتے ہیں نا وہ آمریت ہی ہوتی ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ صحیح تو صاحب بیورو تھا اور جو بھی تھا بٹ اینیوے زرداری صاحب نے بھی تو ایک تقریر کی تھی کہ اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے مطلب برداشت کی ہر ایک ایک لیمٹ ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے اس وقت بھی نواز شیف صاحب پہ وہی گزری ہے جو کسی وقت میں زرداری صاحب پہ گزری ہے صاحب نے بڑا قریب کہا تھا کہ باقی آپ کو تین سال رہنا ہے کیونکہ اس حکومت کے تین سال بچے تھے نواز شریف وہ کہا تھا کہ اینڈ بجا دوں گا یاد رکھنا تین سال رہنا ہے تجھے نہیں وہ حکومت کی اینڈ سے ایڈ کی بات کر رہے تھے جی ہاں وہ کس کی بات تھی اچھا وہ تین سال کے لیے آپ لوگ آتے ہیں تو نواز شریف صاحب تین سال بچاتا ہے اچھا نہیں وہ شاید رائی شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہے نہیں نہیں اچھا وہ ہاں وہ اس کے بعد ہی معاملہ بھی گئی اچھا اگر یہاں پہلے کلیئر کر دیتے تو کیا تھا آپ سمجھتے نہیں ہے آپ اچھا کیونکہ لوگوں نے تو اس کے پتہ نہیں کتے ہیں پھر وہ دبائی چلے گئے گھڑ گھڑکا گھڑکا بنا دیتے ہیں پھر وہ نواز شریف صاحب کے خوف سے واپس ہی نہیں آتے تھے نہیں نواز شریف کا جب تک وہ نواز شریف کا تو خوف بڑا خوف ہے ہم ڈرکوک لوگ ہیں جیلوں میں جاتے نہیں گھبرا جاتے ہیں سر ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی عاصف زرداری صاحب سے مطلق بھی کوئی نیا مقدمہ آنے کا اندھیشہ ہے آتا ہے تو جی اس وجہ سے زرداری صاحب کافی دباؤں میں پیپل پارٹی کافی دباؤں میں پیپل پارٹی کے ایک ہسٹری ہے آج پچاس سال ہو رہے ہیں ابھی نومبر میں ہمیں پورے پیپل پارٹی نے ایک ہسٹری بنائی ہے اس میں سوائے جیلوں کے کوڑوں کے فاسیوں کے گولیوں کے ہمیں ملا کے آئے کرسی کے پیشے تو فاسی نہیں کھائی جاتی نا اس کے بعد جو لوگوں نے آپ کی قربانیوں کا ادراک نہیں کیا عوام نے یہ سیاست ہے اس ملک کی لوگ کل کو جلدی بھول جاتے ہیں کل بڑی کم یاد آتی ہے مگر وقت بڑا یاد آتا ہے لوگوں کو بھٹو یاد آتا ہے وہ ہی لوگ تھے میں بھی امران میں بھی امران کہ جو ستیتر میں بھٹو کے فاسی کی دعا مانگتے تھے کہتے تھے فاسی دو آج وہ ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ وہ میرے آقا دو جہاں کا سپاہی ہے جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا اس کے نام سے قربان وہی لوگ جلوس نکال لیں وہ لوگ فوٹو اٹھا کے اپنے بڑے بڑے جلسوں میں بھٹو کا فوٹو لے کے چلتے ہیں وہی اپنی سٹیج پر بھٹو کا فوٹو لگاتے ہیں جو ستیتر میں کہتے تھے کہ اس کو بھاضی تو یہ حالہ آتا ہے وقت ہے گزرتے ہیں اچھا نواز شیف صاحب کے جو الیکشن ترمیمی بل کے ذریعے ان کو پارٹی کی صدارت سوپی گئی ہے تو آپ لوگوں نے سینٹ سے بھی ایک بل منظور کروایا ہے اس حوالے سے تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کے پاس بھی پولیٹیکل اختیار تو رہا ہے آپ اس کے اگینس تو نہیں تھے اصولی طور پہ کہ پارٹی جس کو صدر منتخب کرے چاہے تاہیات چیئرمن منتخب کریں جیسے بی بی کو کیا پارٹی کیا فیصلہ یہ جو دیکھیں تو یہ کیا ہوا پھر یہ یہ جو دیکھیں کہ ایک آدمی ناہل ہو جاتا ہے وزیر آدم بھی نہیں بن سکتا ان کو جس سے الزام سے ناہل کے جا رہا ہے کرمنل کیس چل رہا ہے اگر زرداری صاحب کو ناہل کیا جائے تو پھر وہ پارٹی لیڈر تو نہیں رہے گا ناہل ہو گیا اب ہم نے وہ جب سینٹ سے کر کے آئے تو ایک بچے تھے ہم کالج میں پڑھتے تھے ایک فلم تھی وہ فلم کا نام تھا باجی نیجر سلطانہ پر سلمایا گیا تھا اس میں وہ کہتا ہے کہتی ہے گانا ہے اب جہاں کوئی نہیں آئے گا گانا ہے تو جہاں اب ٹیوز جے نہیں آئے گا ٹیوز جے جب بھی آئے گا تو سیشن یا تو جمپ دے جائیں گے تو پہلے کیا ہوا تھا پہلے بھی تو سینٹ سے ہی کانون پاس ہوا سینٹ میں چیئرمن بیٹھا تھا نا نیٹر چیئرمن ہے نا وہ تو سب کے لیے چیئرمن ہے یہاں میرے دوست میرے بھائی کے اوپر دباؤ پڑ جاتا ہے کہ بھئی آج ٹیوز جے کل یہ لاؤ گے تو یہ پرائیٹ میبر ڈے میں آئے گا کیونکہ پرائیٹ میبر ڈے بل ہے نا وہ صحیح تو پہلے تو نہیں آیا وہ نہیں لیکن یہ کانون ایک بن گیا ہے تو کانون کے اعترام تو پھر کرنا چاہیے تو کانون کی طریقے سے اعترام کر رہے ہیں خدا نا خاص صاحب میں یہ تو نہیں کہا کہ خبردار تم کیوں صدر کہلاتے ہو ہم قانون کے طریقے سے ہی ہم چلتے ہیں تو زرداری صاحب اور نوازشیر صاحب میں ملاقات کا امکان ہے ایس جیٹ کوئی اصحاب نہیں ہے اس میں کوئی رابطہ کیا گیا ہے کسی طرف سے انیشیٹیو لیا جا رہا ہے کوئی ایسا خاص رابطہ نہیں ہے یہ اخباری طور پر باتیں چلتی ہیں اور اگر انیشیٹیو لیا جاتا ہے تو کیا نوازشیر صاحب سے ملاقات میں نہ کوئی آخری دوست ہوتا ہے نہ آخری دشمن ہوتا ہے یہ ملاقات ہو سکتی ہے لیکن اس کی ذہری بات ہے کوئی شرائط ہوں گی آپ کے خیال میں نوازشیر صاحب کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اصحاب زرداری صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں کبھی بھی بیندیر بٹو سے جب نوازشریف ملے تھے اور جب سی او ڈی ہوئی تھی اس سے پہلے جب نوازشریف صلاحوں کے پیچھے چلے گئے تو بی بی سلاحوں کے پیچھے نہیں تھی باہر تھی بگر زرداری صاحب نے سلاحوں کے پیچھے بیٹھ کے بھی ان کو کہا تھا کہ نہیں ساری چیزیں ختم ہر چیز ختم ہمیں ایک ہو کے آگے چلنا ہے اور پھر یہ آگے ہم پڑے تو سیاست تو ایسا نام ہے جس میں کبھی ازغر خان نے بٹو شہید کے لیے کہا تھا کوالے کب ذکر کیا تھا کبھی اس کو پارٹی میں بیٹھے تھے اسے مہاڑی میں بیٹھے تھے اس کا ساتھی جس کی چیئر محترمہ مرسل بٹو صاحبہ کرتی تھی اچھا اعتصاب کمیشن کا ہم نے بڑا نام سنا تھا اور پھر نوید کمر صاحب نے تجویز دی کہ ججوں اور جنرالوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے یہ اچانک کہ پیپلز پارٹیز مطالبے سے پیچھے کیوں ہٹ گئی اور ساری پارٹیز اس کا مجھا بھی علم نہیں ہے کہ اس کا کیا ایٹ پریزنٹ اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نیا جو بھی قانون ہو اس میں ججوں اور جنرالوں کا اعتصاب نہیں ہونے چاہیے سب کا ہونا چاہیے ایسا آپ سب کا ہونا چاہیے کیوں نہ ہو بھائی یہ ملک کے بیچارہ کیا ہم نے کوئی چھکا لیا ایس ملک کے غریب نہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے اور بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ایسا وہ انصاف کے ساتھ لیکن اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ تمام پارٹیاں جو پیچھے آٹھ چکی ہیں اور اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ نیا اعتصاب کمیشن جو ہے اس میں ججوں اور جنرالوں کے اعتصاب کے والے سے کوئی شک نہیں ہو پھر پارلیمنٹ کریں نا نہیں تو آپ تھوڑے سی اپنی رائے تو آپ نے دے دی کہ ہونا چاہیے پھر آپ کی پارٹی کی رائے اس نئے قانون میں ریفلیکٹ پھول نہیں ہو اعتصاب کمیشن کے حوالے سے کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنے اچھا اس وقت جو پنامہ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اور نواشی ابھی تو پرادائز بھی آگئی ہے ساری پی آ رہی ہے اور پرادائز میں جو ہے وہ خان نیازی صاحب کا بھی نام آیا ہے نائی سی ال کا مشہور سکینڈل آپ جانتے ہیں اور اس میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں شوکت عزیز صاحب کا تو آبیسلی آیا ہی ہے کاش مانی کا ہے منشاہ کا ہے منشاہ دوسرے جتنے بھی بزنس مین ہیں مگر جو اس وقت اعتصاب کا پروسس چل رہا ہے نواشی صاحب تو پیش ہو رہے ہیں اعتصاب عدالت کے سامنے ان کے اہل خانہ بھی پیش ہو رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو تحفظات ہیں وہ بار بار شک کا اظہار کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس ساتھ میمو سکینڈل میں آپ کے ساتھ ہوا شاید اس پاناما کیس میں بھی جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہو ایک تو پاناما سکینڈل پہ میری اپنی درشن ہے کہ صرف نواز شریف تو چلا ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو ہیڈ آف دی ایڈیکٹو ہے باقی جو پانک چھ سو لوگ اور ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی لیا جائے نا ان کے لیے بھی ان کو بھی پکڑا جائے لیا جائے پوچھا جائے کیوں ٹیکس چوری کر رہے تھے بھائی کیا مسئلہ ہے پاستان کو بتایا نہیں بتایا رائٹ کتنا ہے قانونی حیثیت اس آف شور کی کیا ہے ہمیں تو سچی بات ہے میں روز کہتا ہوں مجھ ابھی تک پتہ نہیں کہ آف شور بلا کنسی ہے کیا ہوتا ہے اس سے کس طریقے سے یہ ڈرامے کرتے ہیں آپ لوگ اتنا ایڈوانس نہیں رہے یہی تو آپ کا پرابلم رہا ہے بس ہم جوتی پہنے شباب پہنے زندہ بھائی لیکن یہ ہے کہ اتصاب عدالت کے جو عمل ہے اس طرح کچھ خبریں ایسی بھی آئی کہ حساس عدارے کے لوگ بھی جا کے اتصاب عدالت کے ججوں سے ملتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ایک مرد ہم نے دیکھا تھا فوٹوز تھے کوئی چھپا کے جا پتہ نہیں وہ وہ تھے یا وہ تھے تو آپ کو حیرانگی ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے بطیولہ سچ یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو جس کا کام ہو وہ کام کریں اگر اس طریقے سے یہ چلا تو اس لمبا ہم نہیں چل سکتے میں اگر آپ کا کام کرنا شروع کروں گا اگر نیرو سرجن کو کہو گے کہ ہارٹ کا اپریشن کرو تو پچے گا ہوں ہارٹ کا اپریشن کرو نیرو کرو جی نیرو کرو تو ڈاکٹر بن کے انجیکشنیں لگاؤ تو آدھے آدمی مار دے گا جو جس کا کام ہے کریں ملک کو چلاو یار آج دلیا میں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے جہاں سے شروع دیکھو تو آپ کی جب حکومت تھی تو آپ نے یہ دلیل دینے کی کوشش نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کو تب ہی تو چلے تھے نا دلیل دیتی چلے تھے نا دلیل دیتی لیکن آج یہاں تک چل کے پہنچ گئے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کنسیٹ کیا آپ نے سپیس دی ہم نے تو دیفنس سیکٹری بھی اپنے لگا دیا تھے دیفنس سیکٹری کیا ہوتا ہے اس ملو میں کون چانتا ہے دیفنس سیکٹری ابھی پان سال میں لگا ہے ہم نے تو کہا تو ماتو آجاؤ اسٹیٹ اسٹیٹ ویدن اسٹیٹ کی بات ہم نے کی تھی اور اس کے بعد دیفنس سیکٹری بھی لیائے تھے اور کچھ تو مانا کرتے تو فرق کیا آپ نے تو ایکسٹنشن دے کے اپنی مدد پوری کی تھی ایکسٹنشن پہلے دیتی اسٹیٹ ویدن اسٹیٹ کی بات بھی بات تھی لیکن ہوا کھر پاشا نے اسٹیٹ ایکسٹنشن مانگی نہیں دی کہ بھی اپریشیٹ بھی کر دیا کرو میں بہت کچھ ہوا ایپٹر بات کمیشن جو ہوا اس سے پہلے جو واقعہ ہوا خیر کنسیٹ تو آپ نے بہت سی کمپرومائزز تو کیا سمجھوتے تو کیا آپ نے پبلک انٹریسٹ پہ مفادی آمہ پہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یعنی یہ زد بھی نہیں ہے لڑائی بھی نہیں ہے حمود الرحمان کمیشن اگر اس وقت آ جاتی آج پڑھ لو حمود الرحمان کمیشن اور اس وقت کو یاد کرو جب لوگ ڈھونتے تھے اگر وہ اس وقت آ جاتی کیا ہوتا ہے سیم آج آپ ابھی آئی نہیں ہے کوئی مجبوریہ ہے پان سال ہو گئے ایپٹر بات کمیشن ہے اس کو اگر دیکھ لو آپ کو بتا پڑھ جائے گا تو کچھ ایسی مجبوریہ ریاست کی ہو جاتی ہے جہاں پہ ان کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں وہ مجبوری ہے چلے آپ کمپرومائزز جسٹس جعوید اقبال پہ بھی آپ نے کیا نیپ کے چیرمین جو لگے نام تو آپ کی طرف سے آیا مگر جسٹس جعوید اقبال کے نیپ جب شرجیل احمد پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو طریقہ کار پہ اعتراض ہو جاتا ہے آپ کی پارٹی کو اور جب نواز شریف پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کہتے ہیں قانون کے مطابق آپ کریں فائٹ کریں عدالتوں کو کچھ نہ کہیں اداروں کو کچھ نہ کہیں یہ کہا گیا ہے شرجیل محمد زمانت پہ تھا اور اس کے وارنٹ بھی نہیں تھے اس کے اوپر چارج بھی فریم نہیں ہوا میاں صاحب کے اوپر چارج بھی فریم ہوا نامات کے اوپر چارج بھی فریم ہوا اور سب کے اوپر چارج فریم ہوا اور گرفتاری کے وارنٹ بھی دکھ لے گرفتار بھی کیا گیا نیپ عدالت کے جیورٹیشن نہیں تھی اس نے بیل بھی دے دیا چارج فریم ہونے کے بعد کسی کو گرفتار نہیں کیا جس کے اوپر چارج فریم نہیں ہوا گرفتار ہو گیا ایسی چیزیں ہیں ابھی کیونکہ وہ نئے آئے ہیں ان کو جب تک بات کو سمجھ آئے جج بھی ہے جلدی سمجھ جائے گا اور اس کو کوئی اعتصاف کوئی اعتصاف کامیاب نہیں جائے گا جب تک اس کے اندر جسٹس کی کوئی سائن نظر نہیں آئے گی ابھی تک آپ کو کوئی سائن نظر نہیں آئے انصاف کا جسٹس جاوید اقبال میں ابھی تو وہ شروع ہوا ہے ابھی میں اس پر تفسر کرنا شروع کر دوں خود خدا سے رحم کرو اللہ سے ڈرو یار لیکن آپ کی پارٹی تو نہیں بخش رہی نہیں میں نے یہ حقیقت آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں بعد میں کہوں گا مگر آپ لوگ بھی اپنا کوئی رویہ ٹھیک کر لے کتنے بھی انکر ہیں کہ کام کرنے دو ان سے پوچھو ایک دم ہٹنگ شروع نہیں کرو تو یہ شرجل صاحب کو سمجھائے نہ میں بھی جذباتی ہو سکتا ہوں جیسے سوالات آپ لوگ کرتے ہیں مگر جذبات سے مسئلے نہیں ہل ہوتے شرجل میمون کیونکہ اندر بیٹھا ہے اس کے جروعات ہیں میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں دو قانون ایک وقت میں نہیں چل سکتے کہہ رہا ہوں اور کیا گالیاں دوں گالیاں ہم دے نہیں سکتے میری عادت نہیں ہے لڑنا میری عادت نہیں ہے اچھا ایک طرف تو چلیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر کچھ دوسرے عام معاملات ہیں ایک طرف سیاستدانوں کا جس طرح اعتصاب ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید اسٹابلشمنٹ کے جو مہرے تھے اور خاص کر جو فوجی عامر تھے ان کا اُس طرح اعتصاب لیڈر سید خرشید شاہ صاحب شاہ صاحب ایک تاثر ہے کہ جس طرح نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں بیٹھے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں پیشیاں بھگت رہیں دوسری طرف جنرل مشرف جو ہے اس کے خلاف بھی ایک آئین سے سنگین قداری کا احظام ہے اس کے خلاف خیر آپ نے تو مقدمہ شروع نہیں کیا تھا اب جو مقدمہ ہوا اس کے باوجود بھی وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف کو فوجی اسٹابلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اس لیے اس کا احظام نہیں ہو رہا یا وہ کچھ قانونی پیچی دیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بطور ایک تجربہ کار شاہ صدان دیکھیں میں نے ابھی ابھی آپ سے یہ کہا کہ احظام تب آپ کو صحیح نظر آئے گا جب اس میں انصاف کی کوئی چیز نظر آئے گی جو بھی ہم نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں کہ جیسے آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ تو پھر اس پہ اس انصاف اور ایسا پہ انگلیاں اٹھیں گی کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے اس کو ہارڈن ڈال دی کہ وہ ثابت جنرل ہے کیا نواز شریف وزیر آدم نہیں ہے کیا زردائی صاحب پریزیڈنٹ نہیں تھے یا زردائی صاحب بیندیل بھٹو کے وہ اپنا شوہر نہیں تھے مہترمہ بیندیل بھٹو وزیر آدم نہیں تھی کیا ذروف کارل بھٹو وزیر آدم نہیں تھا کیا صرف اگر آپ سیبلین کوئی اٹھائیں گے تو کتنا آپ چلیں گے کتنا آپ پروٹیکٹ کریں گے کتنا آپ طاقت کے ظہور پہ اگر آپ انصاف دکھاؤ گے کہ یہ انصاف یہ ہے وہ انصاف دیکھے گا تو ضرور مانے گا کوئی نہیں یہ آپ کس سے مخاطب ہیں میں ابھی تو آپ سے مخاطب ہوں میڈیا سے مخاطب ہوں جو دو دیکھیں گے ان سے مخاطب ہوں نہیں ہم تو نہیں انصاف کر رہے ہیں میں تو یہی بات کر رہا ہوں آپ کس کو کہہ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں جس سے سوال پوچھا وہی کہہ رہا ہوں میں اگر آپ بھی نہیں سمجھتے آپ کی اگر سوچ یہ ہے کہ نہیں گالی دینی ہے سیدھی نہیں میں گالی سکھوں میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اگر دو ہم بیٹھے ہیں دونوں کسی کام پہ جا رہے ہیں چوری کر کے دھڑا مارنے جا رہے ہیں دونوں برابر ہیں دونوں کو ریوالر ہاتھ میں ہے وہ دھڑا مارتے ہیں تم آدھا سال لے جاتے ہیں میں آدھا سال لے جاتا ہوں میں پکڑا جاتا ہوں تم اسی نہیں پکڑ جاتے ہیں تم بڑا طاقتوار ہے تو یہ تو نہیں کرو اس کا ملہ آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی جو ملک میں کرپشن ہوتی ہے یہ اگر ایک حساب سے یہ ففٹی ففٹی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے ففٹی کا مسئلہ نہیں ہے انصاف کرو گے انصاف ہوگا نظر آئے گا کوئی ایک آنے کا ہے کوئی چارانے کا ہے چوری چوری ہوتی ہے جسٹس آپ قتل والے کو بھی دو یا قاتل کو بھی دو انصاف آپ کو ہر طرف دینا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ انصاف آپ کہیں کہ کس نے قتل کیا ہے اس کو فاسی دے دی انصاف ہوا دوسرے کو آپ کہو کہ انصاف یہ دبل قانون نہیں چلے گا آپ کو اگر اس ملک میں احساب کو کامیاب کرنا ہے یہ اس ملک میں بہتر قانون لانے ہیں آئین کے کتابیں جتنی بھر نہیں بڑھ لو قانون کتنا ہے اس ملک میں قانون کے اوپر قانون لاتے جاؤ جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے اور برابری کے بنیادوں پہ امپلیمنٹ نہیں کرو گے اس کو سیاسی بنیادوں پہ امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو یہ انصاف کبھی نہیں ہوگا اس پہ قانون پہ عمل درامت کبھی نہیں ہوگا اس طریقے سے یہ ملک چلتا رہے گا تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت انصاف نہیں ہو رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوالات پوچھے میں نے ان کا آپ کو جواب دیا ہے اس وقت یا کل کا وقت آنے والا وقت نواز شریف کا جو اجساب عدالت میں ٹرائل ہو رہا ہے کیا یہ منصفانہ ہے اس کے اوپر سپرنگ کورٹ بیٹھی ہے دیکھے گی چلا ہے کیس ابھی تک کی آپ کی کیا رہا ہے اس کو پروف کرنا ہے جو سوالات پوچھے گئے ان کو پروف کرنا ہے ابھی تک کیا آپ کی کیا رہا ہے میں اپنی رائے کیسے دے سکتا ہوں کورٹ میں کیس چلا ہے میں اپنی رائے دوں کمال ہے اتنی اچھی دو دی میں تو آپ کو بیٹھا ہوں سوال کا جواب آپ مجھے کنٹینگ میں فسانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں فیر کومنٹ کی تو اجازت ہوتی ہے فیر کومنٹ کی اجازت اس طرح تک ہوتی ہے جہاں تک میں بات کر سکتا ہوں جو بات کی ہے میں نے اچھا اب آتے ہیں اتصاب کیا آپ نے بات کیا کہ برابری برابری تو نظر آ رہی ہے ابھی آپ کے مقرر کرتا چیئرمن جسٹس ریٹائر جاوید اکوال نے چودری برادران کے بھی کیس کھول لی ہے تیرہ تیرہ سال پرانے چودہ چودہ سال پرانے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ بہتری کی طرح جارہا ہے میں نے پانڈ نہیں کیا ہے ہماری حکومت اور ہم نے ملکہ کیا ہے آئینی کا جو قانون ہے تو آپ سمجھتے ہیں برابری کی طرف جا رہا ہے اور اس میں بہت سے نام تھے جن پر ڈسکیشن ہوا بہت سے نام تھے اچھے نام بھی تھے ایسی بات تھی جیسے میں کہہ دوں سلل کا نام تھا وہ نام صرف اس وجہ تھے کہ زردائی صاحب کے ساتھ لیکن آپ مطمئنے چودری برادران کے جو مقدمیں کھولیں آپ سمجھتے ہیں برابری کا اتصاب ہو رہا ہے ان کو بلایا گیا ہے وہ اپنی مضاحت کریں گے شاہ صاحب آپ نے ہیدر آباد موٹروے کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو کوئی خط لکھا ہے وہ کیا معاملہ ہے جی وہ ایک موٹروے بن رہا ہے جس کی لاغت دو سو ساٹھ ارب رپے ہے اس میں جہاں تک بہتی انفرمیشن ہے کامپٹیشن میں ایف ڈیو بھی کیا تھا جس نے ساٹھ ارب رپے کا ایک ریٹ کم بھرا چلو اس سے میرا کام نہیں ہے گیا نہیں گیا دو سو ساٹھ ارب رپے خرچ کر کے اس ملک میں آپ جہاں پانی نہیں ملے گھوٹی نہیں ملے چلو اس کو بھی چھوڑ دو میں نے پروپوزر دیا ان کو کہ جو نیشنل ہائیوے ہے فائیو وہ فور لائن ہے آپ اس کو ایٹ لائن کر دو چار چار لائن ایچ ایکسپریس وے بنا دو یہ ایکسپریس وے زیادہ سے زیادہ پچاس سے ساٹھ ارب میں تیار ہوگا جس پہ پندرہ سے اٹھارہ ارب رپے کروڑ رپے پر کلومیٹر خرچ ہے جو یہ موٹر وے بن رہا ہے اس پہ پچاسی کروڑ پر کلومیٹر ریٹ ہے اس ملک کا پیسہ لوٹ کا مال لگیں بیٹھ کے لوٹو ایسے اور بھی پراجیکٹ ہے مگر یہ خط میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس ملک کا پیسہ بچا جا سکے چلیں کیونکہ اعتصاب کا نعرہ جو ہے نا عمران خان صاحب کا بھی ہے اور وہ یہ نعرہ لے کر سندھ میں پہنچ گئے اور ٹھیک تھا بڑے بڑے ان کے جلسے ہو رہے ہیں سندھ کے اندر تو کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ تبدیلی تو آپ جا کے خبر پختونخواہ میں دے کہ آج میرے پاس ٹیکسلا کے لوگ آئے تھے کم سے کم ڈیٹھ دو سو تھے وہ لوگوں نے کہا کہ ٹیکسلا میں جو اسکول تھا وہ بند ہو گیا جو اس پہ تعلیٰ ہے وہ بند ہو گیا تو اگر یہ مہربانی کر کے ٹیکسلا تو یہ تو انسار صاحب کیا نہیں نہیں ہریپور ہریپور سے ہریپور ہریپور سے تو یہ تو مہربانی کرو میں آپ سے رکھر کر رہا ہوں یہ دیکھ کے اور لوگوں نے شکایت کی ہے کہ وہاں پہ بچے عورتیں بچے روڑ پہ دیتی ہے اسپطال بند ہو ویسے سندھ میں جلسے تو ان خان صاحب کے بڑے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پہ بڑے ہیں ہمارے جرسے تمہیں پنجاب میں بڑے نظر نہیں آئے صحیح ہے شاید نظر نہیں آئے لیکن سندھ کے اندر جو امیران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے سندھی میں کہتے ہیں سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ ہی گوئے ہی میدان دا گز دا میدان میں لیکن اب یہ بات وہ پنجاب میں بھی اگر کہی جائے تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی آج پنجاب میں دیکھیں میں نے آپ سے ایک مثال دیکھیں جو بات کی ہے یہ جب میدان سجے گا کھڑے اتریں گے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے مارچ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں آپ کے خیال میں یہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور آبیسلی اس میں نون لیک کا یا دادو شمار کا کھیل ہے ان کو کچھ فائدہ ہوگا تو کیا اس کا اثر جنرل الیکشنز پر بھی پڑے گا اور کتنے اہم ہیں سینٹ کے الیکشنز آپ کے لیے خاص کر سیاسی طور پر کتنا ابھی دیکھو ان کو حکومت کے لیے اس سیوان میں اپنی اکسیت ثابت کرنا اور اکسیت لینا ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے یہاں پہ حقیقت ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم اپوزیشن میں وہاں پہ ہم اکسیت میں یہاں ان کا بل جاتا ہے جہاں جو ہمارا سٹینڈ ہوتا ہے وہ سٹینڈ وہاں ہمارا قائم رہتا ہے اور ہم ان کو روک لیتے ہیں اس کی ان کے پوری کوشش ہوگی کہ وہ اگلا الیکشن سینٹ جیتے اچھا امران خان جو ہے وہ این ار او کے حوالے سے بہت ہی جارہانہ انداز انہیں نے اپنا رکھا ہے اور وہ مشرف نے جو این ار او کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حوالے سے وہ خاص کر اس کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں یہ ایک مثال بن گیا ہے وہ این ار او تو کیا وہ اچھی مثال ہے یا بری مثال ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا امران کا سروائیولی جارہانہ انداز میں ہے کہ وہ یہ اختیار کر لے باقی نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے نہ کوئی اقنابک پروگرام ہے میں سوال یہ تھا کہ وہ این ار او اچھی مثال ہے یا بری مثال ہے سیاست میں دیکھو پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی نواز شریف یہاں آئے تھے وہ آپس چلے گئے تھے زیادہ ہوگا یا زیادہ شریف نہیں ہے صحیح ہے جہاں پہ شہباز شریف آئے تھے واپس چلے گئے طاقتور تھے مکے دکھائے جا رہے تھے اسلام میں بھی ایسی مثالیں ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدیبیہ بھی آئے اور مانکے چلے گئے سننے سننے سنا بھی کر بردائش کا میں کیسے آپ کو سنتا ہوں وہ چلے گئے لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے انہوں نے کہا وقت ثابت کرے گا این آر او ہوا ٹھیک ہے آپ کی نظر میں غلط تھا میری نظر میں صحیح تھا سپیس ملا شاہ سردان جہاں آگئے جمہوریت آگئی جنرل چلا گیا اگر دو قدم آگے بڑھنے کے بجائے تین قدم پیچھے جا کے اور چھے قدم آگے آ جاؤ وہ اچھا یا آپ بندوق اور گولی پہ آ جاؤ این آر او کی اتنی بھوک ہوتی پلیس فار گوڈ سے ہیومنگ بینگ ہیومن بینگ ہوکے سوچیں وہ این آر او حکومت کے لیے تھا کہ بینظیر بھٹو کو حکومت چاہیے پیپلز پارٹی میں نے سن لے میں نے جواب سن لے بینگ پاکستانی پوچھ رہا ہوں آپ سنینے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے اپنی کیا سوچ رہا ہوں مگر سر آپ اس کو میں سن لے نا وہ این آر او اگر بینگ نظیر بھٹو نے حکومت کے لیے لیا تھا کہ مجھے حکومت کرنی ہے مجھے وزیر اعظم بننا ہے پھر تو اس ملک میں دوبہ کرنی چاہیے یہ تو اللہ بہتر جانتے نا شاہ صاحب یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کیسے اللہ بہتر جانتا ہے آپ بہتر نہیں جانتے سر دیکھیں آٹھ ہزار مقدمیں بند ہوئے ایم پیو ایم کے مقدمیں بند ہوئے اور کرپشن کے کیسز سے شاہ صاحب کرپشن کے کیسز بند ہوئے آپ اس کو حصہ تو مثال نہیں دے سکتے اینڈ خراب نہ کریں میں نے اس کی لوگوں سے بات کروں آپ نے سوال پوچھا بس سوال کے بعد آپ کو بہتر کرنے کی اجازت نہیں ہے میں نے سوال کا جواب دی رہا ہوں پبلک میں نے سوال کا جواب لیتی ہے نہیں لیتی ہے بین ازیر بھٹو کو وزیر اعظم بننا ہوتا ایک سو پچاسی آدمی مر گیا اس میں حملہ ہوا وہ بھاگ جاتی بین ازیر امرجنسی لگی ایک دن پہلے چلی گئی رات کو واپس آئی آپ کو پتا ہے جہاد رکھ کے اس کو کہا گیا کہ مت جاؤ تو میں ماری جاؤ گی اس نے کہا نہیں میں جاؤ گی بین ازیر کو آپ کو بھی یہ علم ہے سب کو علم ہے پشاور میں آئی جی پشاور نے کیپ پتار کے پاؤں میں رکھ دی کہ خدا کے باس سے جرسے میں نہیں جاؤ آپ ماری جاؤ گی ان کے جردت کا تو اگر این آر او میں صرف یہ ہی تھا کہ میں جا کے جب اس کو پتا تھا میں ماری جاؤ گی وہ آئی تھی دیموکریسی کے لیے اس ملک میں سسٹم چل پڑے جان پہ کھیل کر اب وہ اگر ایک کہا جائے کہ ایسے ہی آٹھ ہزار کیسز ایم کی ایم کے آپ ماف کرانے آئی تھی زندگی سے بڑھ کر کوئی کیس ہوتا ہے اب یہ بتائیں کہ جو این آر او کی بات عمران خان نواز شریف کے والد سے کال رہے ہیں اس این آر او میں اور اس این آر او میں کیا فرق عمران خان کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے بتا نہیں عمران کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب کس سے این آر او کرے گا وزیر آدم بھی خود ہے آپ کے خیال میں تو نہیں ہو رہا این آر او کس سے کرے گا وہ آپ کو تو کوئی ایسا شک نہیں ہے حکومت میں خود بیٹھا ہے وزیر آدم خود ہے وزیر آدم اس کو وزیر آدم کہتا ہے دادا وزیر آدم ہے وہ وہ تو دادا وزیر آدم ہے نا سیکوکلی آپ کے خیال میں کیا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتا ہے الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں الیکشن وقت پر ہونے چاہیے یہ جو رکاوٹے نظر آتی ہیں چاہیے یہ بالکل جو رکاوٹے نظر آتی ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں لوگ محسوس کرتے ہیں یہ سنگین ہیں یہ اس کو سامنے لگتے ہوئے لوگوں میں شکوں کو شبات پیدا ہو رہا ہے کہ جی یہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے مگر خرشی شاہ کی آج بھی وہی راہ ہے پیپل سمارٹی کی وہی ہے کہ ہوں گے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے نہیں ہوں گے ہونے چاہیے آپ کیوں نہیں کہتے ہوں گے میں اسی ہے میں نے آپ سے اتنی لمبی بات کی کہ ماحول جو چلے ماحول جو چلے اس میں غیرانی اقدام کے بھی جو ہے صورتیار نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا کیا ہوگا ٹیکنو کریٹ ہوگا کیا ہوگا یہ ملک کے لیے اچھا میرے ہوگا خدشیات برقرار ہے خرشی شاہ صاحب بہت شکریہ اپنا اپنا گریبان کو وقت دینے کا ہماری دعا ہے کہ کچھ نہ ہو اور جمہوری آئینی اور سیاسی عمل جاری رہے وقت پر آئین کے مطابق ہر چیز ہو مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دھم نکلے اپنا اپنا گریبان سے اتنا ہی متیولا جان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ